السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو تین سوالات ہیں آپ ان کے جوابات مختصر مختصر انداز میں سماعت کر لیجئے پہلا سوال ہے شاکرہ مرچنٹ کا پوچھتے ہیں کہ نماز میں تھوک نگلنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں تھوک نگلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے اسی طرح آپ کے موہ میں جو تھوک ہے اس کو نگلنے سے آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ کے موہ میں تھوک آ جائے تو کیا کریں گا آپ اس کو جمع کر کے رکھیں گے نماز کے دوران آپ نیت چھوڑ کر تھوکنے تو نہیں جائیں گے تو موہ کے اندر جو تھوک ہوتا ہے ہمارے اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے وہ لعاب ہے اس کو اندر لیتے رہیں آپ کا دل کہہ رہا ہے آپ نماز میں نہیں ہے تھوک بھی سکتے ہیں لیکن وہ ایک لعاب ہے بلا ضرورت اس کو تھوک نہ بنے چاہیے کہ ہمارے موہ میں خوشکی پیدا ہو جائے گی پیاس بار بار لگے گے محسوک جائے گا اس لئے قدرتی طور پر اللہ نے اس کے اندر لعاب رکھا ہے تری رکھی ہے آپ اس کو نگلتے رہی ہیں اس کو نگلنے سے نہ نماز چھوٹتی ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے دوسرا سوال ہے کیف کا یہ پوچھتے ہیں کہ ناپاک اگر کوئی انسان ہے تو کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں ناپاک انسان اگر کپڑے کو دھوتا ہے تو اس کے لئے دھونا جائز ہے ناپاک انسان ناپاک کپڑے کو اگر پاک کرے گا تو وہ کپڑا پاک بھی ہو جائے گا ناپاک انسان اگر پاک کپڑے کو دھوئے گا تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا انسان ناپاک ہوتا ہے انسان نجس نہیں ہوتا ہے مسلمان جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا ہے ناپاک ہو انسان اگر کسی چیز کو چھولے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی ہاں نجس چیز کسی چیز کو لگے تب وہ چیز ناپاک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں یہ قائدہ کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ناپاک تو ہو سکتا ہے لیکن نجس نہیں ہو سکتا ہے تیسرا سوال ہے محمد امانت حسین کا یہ پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے فاتحہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کسی بھی نیک کام کو کرنے کے لیے اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں باوضو ہو کر ذکر کرنا ہے کلمہ درو شریف قرآن پاک کو چھوے بغیر زبانی پڑھنا ہے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں اب فاتحہ میں ہم قرآن کو چھوتے نہیں ہیں قرآن کو زبانی پڑھتے ہیں تو اگر قرآن کو ہم چھو نہیں رہے ہیں اور پاک ہیں پاک ہیں یعنی غسل ہمارا ہے تو اگرچہ ہم بے وضو ہیں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں لہٰذا اگر ممکن ہو انسان کے اچھا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو جائیں پھر فاتحہ کریں اور اگر کسی نے بے وضو قرآن کو چھوئے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کر کے فاتحہ کرتا ہے اس آل سباب کرتا ہے تو فاتحہ ہو جائے گی اس آل سباب ہو جائے گا اور اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا تو یہ چند سوالات تھے ہمارے ساتھیوں کے جو آپ کے پاس جوابات کے طور پر پیش کریں گزارش ہے کلیپ کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ